ہیلو دوستو شاومی چلا ہے انڈیا کو چھوڑ کے پاکستان جی ہاں دوستو یہ شاومی کی طرف سے بہت بڑی خبر آ رہی تھی اور تو اور وٹس اپ نے بھی اپنے پیڈ سرویسز لانچ کر دی ہے اور یہ سرویسز جو لانچ کی اس نے وہ کس کے لیے اور کتنی ہے تو وہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینلل پر نئے ہیں تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دینا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم وٹس اپ کی تو جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ وٹس اپ نے اپنی پیڈ سرویسز شروع کر دی ہے تو وہ پیڈ سرویسز اس نے صرف وٹس اپ بزنس کے لیے شروع کی ہے جی ہاں دوستو آپ لوگوں نے صحیح سنا ہم اس سے بچے ہوئے ہیں جو سیمپل وٹس اپ چلاتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی خطرہ نہیں ہے تو یہ جو اپ ڈیٹ آیا ہے وہ ہے وٹس اپ بزنس والے لوگوں کے لیے تو ان کے جو اپ ڈیٹ میں ایک دو چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ جیسے کہ 32 پرسنز کو اکٹھے کال کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو 32 پرسنز کو ایک ساتھ کال کر سکتے ہیں وہ بھی بزنس کے کام کے لیے اور تو اور 10 اکاؤنٹس کو ایک ساتھ ہینڈل کر سکتے ہیں تو یہ دو تین چیزیں میں نے آپ کو اس میں مین مین جو اپ ڈیٹ آئے تھا وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے تو ایسی کچھ اور بھی اس میں اپ ڈیٹ آئے ہیں تو ان سبھی سرویسز کے لیے وٹس اپ بھی ان سے پیمنٹ لے گا تو ان کے لیے وہ کچھ نہ کچھ چارج کرے گا اور تو اور بتایا جا رہا ہے یہ چارجز ہم سے بھی لیے جا سکتے ہیں اگر ہم یہ چارجز نہیں دینے اگر ان پر پاس ایک نئے اپشن آئے گی کہ اگر آپ نے یہ چارجز نہیں دینے تو ایڈز اگرہ دیکھو تو بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ وٹس اپ اب ایڈز چلانے کی بھی کوشش کر رہا ہے تاکہ ایڈز سے جو ریونی ہو وہ ان سے یہ فائلہ بھی سکتے ہیں تو دوستو ہمیں وٹس اپ سے اب بچ کے رہنا پڑے گا تو دوستو اب ہم مڑتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا شاومی ہمیں چھوڑ کے پاکستان جا رہا ہے جی ہاں دوستو کافی جگہ سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ شاومی نے اپنے سارے سٹیشنز وغیرہ بند کر کے اب وہ پاکستان کی طرح شفٹ ہو رہا ہے تو یہ بہت سارے ریومرز باہر آ رہے تھے تو جیسا کہ شاومی کے کافی چار پانچ ہزار جیسے سٹورز بند ہو چکے ہیں کچھ ایشوز وغیرہ چل رہے تھے وہ بند ہونے کے بعد تو جیسا کہ آپ دیکھی پا رہے ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا ایک ساؤت ایشیا انڈیکس ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے پوچھا تھا کہ شاومی سارا کو چھوٹ کے پاکستان جا رہا ہے تو شاومی والے نے دوبارہ ریٹ ویٹ کر کے انہوں نے بتایا کہ ہم یہ ساری جو خبریں آ رہی ہیں وہ غلط ہے اور تو اور ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں ہم انڈیا میں کافی دیر سے ہیں اور تو اور ہمیں انڈیا سے بھی کافی اچھا پروفٹ ہو رہا ہے تو اب ہم انڈیا کو چھوٹ کے نہیں جائیں گے تو یہ سارے ریومرز بھیارہ پھر آ رہے تھے یعنی کہ ان کو دی فیم کرا رہے تھے ان کا نام بدنام کیا جا رہا تھا مارکٹ میں تو جلی دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی تو اب ہم آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں تو اتنی دیر کے لیے ٹا ٹا بائے بائے اور سی یو